بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور عید مبارک پروگرم ہمارا فیصلہ آپ کا آج آغاز کریں گے ایک بہت افسوسناک خبر سے جو کہ خیبر پختونخواہ کے علاقے میں کل بلکہ یہ واقعہ ہوا ہے خلیل جبران صاحب گو کہ عید کا موقع ہے لیکن بہرحال یہ ایک بری خبر ہے جس سے ما آغاز کر رہے ہیں دل نہیں چاہتا مگر افسردہ بات ہے یہ اور خلیل جبران ہمارے ایک کلیگ تھے صحافی تھے وہ مار دئیے گئے کل ان کا قتل ہوا ایف آئی آر درج ہو گئی ہے نامعلوم افراد ہیں کل ادم تنظیموں کا کہا جا رہا ہے کوئی دہشتگر تنظیموں کا کہا جا رہا ہے اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے اس سے پہلے سندھ کے اندر مسئلہ گڑانی پنجاب کے اندر بھی دو ہمارے ایک جنرلس تھے ان کی بھی اطلاع ہے اسی طرح سے پچھلے چھ مہینوں کے اندر پاکستان کے اندر صحافیوں کی ایک بڑی تعداد یا چوتھا صحافی میں جو میں نے پڑھا ہے اس کے حساب سے ان کا یہ قتل ہوا ہے اور اس لیے کہ پاکستان کے اندر صحافی جو ہیں وہ سوفٹ ٹارگٹ ہیں وہ دو اطراف کی جو جنگ ہے یا جو مختلف گروپس ہیں ان کا نشانہ بنتے ہیں اور سب سے بڑی جو ظلم کی بات ہے وہ یہ ہے کہ صحافیوں کو انصاف بھی نہیں ملتا عرش شریف کا قتل ہو یا نصرولہ گڑانی کا قتل ہو یا پھر ابھی یہ جو کل ہمارے کلیگ مارے گئے ہیں اور ایک لمبی فیرست ہے ایک بڑی تعداد ہے صحافیوں کی جو مار دیے جاتے ہیں اور ان کو انصاف نہیں ملتا اب اس معاملے کے اوپر آج جو آئی پی آئی کی جو انٹرنیشنل باڈی ہے اس نے بھی ایک لکھا ہے عالمی تنظیم نے اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں جو صحافی ہیں ان کے اوپر پور تشدد واقعات جو ہیں ان کا ان کا سامنا ہے اور ساتھی ساتھ میں انہوں نے جو پابدی آئیت کی جاری ہیں پاکستان کے اندر صحافت پر اس پر بھی اپنے کنسنس کا خدشات کا اظہار کیا ہے ایک طرف تو خیبر پختون خواہویا سندو یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے یہ کسی ایک صوبے کا نہیں مگر کل یہ واقعہ ہوا ہے اور آپ دیکھئے کہ آج علی امین گھنڈاپور صاحب کی جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہیں اور بے خیال ہے کہ سب سے پہلے تو امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ صوبے کا سب سے اس کی پرائیورٹی ہونی چاہیے مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ سیاست جو ہے وہ ہر طرف کی جاری ہے اور آج انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس کے اندر مختلف باتیں انہوں نے کی ہیں ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بل ہمارے واجبات ہیں وہ آدھا نہیں ہوئے تو ہم نے کہہ دیا گریڈ سٹیشنز کو کہ بارہ گھنٹے سے اوپر ہوئی تو وہ خود کنٹرول جو ہے سنبھال لیا جائے گا اور وہاں پہ ہم پہنچ جائے گے یہ لولیسنس کی طرف بات جو ہے وہ بڑھتی نظر آ رہی ہے اس کے اوپر تھوڑ در پہلے محسن نقوی صاحب کا جو میں پڑھ رہی تھی خبر کہ ان کا رابطہ ہوا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تحفظ کو یقینی بنایا جائے گریڈ سٹیشن کو دوسری طرف دہشتگردی کے واقعات خیبر پختونخواہ میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور صرف خیبر پختونخواہ میں نہیں پنجاب کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو انتہا پسندی اروج پہ ہے حالیہ دنوں کے اندر جو ہے وہ کچھ ایک مکتبہ فکر جو ہے ان کے لوگوں کو قربانی کے جانور زبا کرنے کے حوالے سے یا ان کے حوالے سے جو ایک ہم نے دیکھا ہے کچھ مذہبی تنظیمیں ایکٹیو ہوئی ہیں اس کے اوپر بھی پنجاب حکومت نے کوئی خاص جو ہے وہ اپنا کام اپنے کارکردگی شو نہیں کیے اس کے اوپر آج کے اس پروگرام میں بات کریں گے خیبر پختونخواہ کے حوالے سے بھی اور علیہ مین گنڈا پور صاحب نے دو باتیں کی ہیں ایک دھمکی بھی دیا آئی ایم ایف کے حوالے سے کہ اگر آج بات ادا نہ ہوئے تو آئی ایم ایف کو وہ گارنٹی نہیں دیں گے اور وہ کیا کیا کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم ترخواہ دیں گے اگر یہ ترخواہ میری عوام کی میرے سکاری الکار کی جیب میں نہیں جا رہی یہ ان سے آپ دوبارہ نکار کے اپنی جیب میں ڈال رہے ہیں سو بے شک اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ خیبر پختونخواہ کا اپنا ایک مسئلہ ہے واجپات کا سندھ بھی اس طرح کی بات کرتا ہے بلوچستان کے بھی مسائل ہیں مگر یہ لبو لہجہ جو ہے یہ وفاق کے لیے کافی ایک دھمکیاں میں اس لہجہ ہے اور یہ پہلی بار نہیں ہو رہا کیا وفاق جو ہے اس کو ایڈریس کر پائے گی اس مسئلے کو یہ آگے تو نہیں بڑھے گا اس کے اوپر بھی بات ہوگی علی امین گنڈاپور صاحب یہ کیوں کہہ رہے ہیں یہ پیغام کیسے دے رہے ہیں کس طرح دے رہے ہیں اس کے پیچھے مقاصد کیا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور دوسری جانب ایک ونڈو آف آپرچنیٹی کھلی ہے مذاکرات کے حوالے سے عید سے پہلے عمران خان صاحب کی طرف سے کچھ اچھے پیغامات ملے کہ باتچیت ہو سکتی ہے محمود خانہ چکزی صاحب کو بھی مینڈیٹ دینے کی بات ہوئی لیکن اب اس کے اندر بھی بہت ساری تازہ ترین اپ ڈیٹس جو ہیں وہ آ چکی ہیں اور آپ نے سنا ہوگا رہو فرسن صاحب نے جس طرح سے گفتگو کی ہے اس سے کچھ ایک دن پہلے اور ایک پروگرام میں اجمل جامی صاحب کے پروگرام میں انہوں نے اس بات پر اظہار کیا ہے کہ یہ بھی مشروط پاتچیت ہوگی اسٹیبشمنٹ کے ساتھ اور تہریری طور پر لکھا ہونا چاہیے وہ کیا کہہ رہے وہ بھی ذرا سنیے گا خان صاحب کو ملے انہوں نے بہت کیٹیگورکلی کا ہی ہمارا کنسسٹنٹ سٹینڈ رہا ہے کہ جو تین پارٹیز الیکشن فراڈ کی بینیفیشریز ہیں ان کے ساتھ ہم نے کسی صورت میں کوئی بات نہیں کرتا پہلے جائیں وہ اپنے منٹرز کے پاس اپنے پیٹرنز کے پاس اپنے ماسٹرز کے پاس ان سے ایک لیٹر آف آتھرائزیشن لے کے آئیں کہ اگر وہ بات کریں گے تو ان کو کوئی آثورٹی موجود ہے کہ ان کے پاس کوئی ہیسی آثورٹی موجود ہے ہی نہیں ہے استر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ جا کے اپنے ماسٹرز سے لیٹر آف آثورٹی لے یہ تو جمیز ہیں اور ممیز ہیں جی اسٹیبلشمنٹ سے لے دوسری بات انہوں نے محمود خانہ اچھک زئی صاحب کے بارے میں بتایا ہماری کوالیشن ہے اس کو لیٹ کر رہے ہیں اس کے صدر ہیں اس کے ویڈ ہیں اور وہ اگر اپنی ذاتی کپیسٹی میں وہ کوئی بات کرنا چاہے تو وہ آزاد ہیں وہ بالکل بات کر سکتے ہیں سوال یہ ہے کہ اس کے بعد ممود خان اچھک زئی صاحب کے پاس مینڈیٹ کیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کیا تحریری زمانت دے سکتی ہے کیا حکومت کو ملے گی یہ تحریری زمانت اور کیا یہ تحریری زمانت جو ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف سے بھی آ سکتی ہے یہ نہیں کیونکہ ان کی زمانت کا بھی ایک مسئلہ رہا ہے جو کہ ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے نے جب فیسیلیٹیٹ کیا تو چھہ مئی تک سارے معاملات تیہ ہو رہے تھے اور پھر عمران خان صاحب نے اس کو ایک تاتل کا ایک ڈیڈ لاک کا وہ شکار ہو گئے تھے ان کی ایک ڈیمانڈ کی وجہ سے کہ اسیملی کو پہلے برخاص کیا جائے سو یہ معاملات کہاں تک پہنچیں گے کیا ہوگا کیا نہیں ان سارے معاملات کے اوپر ہم بات کریں گے آمیر علیہ السرانہ صاحب سینئر صحافی تجزیہ نگار ساتھ ہیں بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا جنہاں مظہر ابباس صاحب کراچی سے میں جوائن کر رہے ہیں اگین بڑا نام ہے پاکستان کی صحافت کا بہت شکریہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا اثر کازمی صاحب ہمیں اے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ہیں تبصرہ نگار تجزیہ نگار ہیں اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا سب سے پہلے رانہ صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں ہارٹ سیٹ ہے کیونکہ ہارٹ سیٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت وزیر اعلیٰ کی باتیں اور باقی چیزیں خبر عید کے اوپر ویسے ہی کم ہیں آج انہوں نے خبر دے دی بہت بڑی آپ کو کیا لگتا ہے یہ دھمکی ہے یہ کیا ہے اصل میں اس کو دو تین طرح سے دیکھنا چاہیے دھمکی تو ہے یہ دھمکی ان کی پارٹی کے اپنی جو میڈیا ٹرولز ہیں انہوں نے ان کو اسٹیبلشمنٹ کا ایک حصہ قرار دیا اور ان کے خلاف ایک ہفتے سے کمپین چل رہی تھی تو ظاہر ہے اس سے وہ تنگ تھے تو کچھ انہیں اس کو بھی اپنے مرضی سے کہ میں بالکل منیج نہیں ہوں میں کسی کے نیچے نہیں لگا ہوا میں کسی فوجی جنتہ کا نہیں ہوں میں تو عمران خان کا وزیر اعلی ہوں انہیں شو کرنا تھا کیونکہ وہ پریشر آ رہا تھا کہ یہ تو ان سے ملے ہوئے ہیں تو ایک تو انہوں نے وہ اتارنا تھا دوسری بات صوبے کے وسائل اس پہ پرائم منسٹر کو اور وزیر داخلہ جن کی ذمہ داریاں لگیں اپن ہونا چاہیے کہ آپ کی باتچیت کیا ہوئی ہے اور آپ نے کیا کہا تھا کہ انہیں کتنے وسائل دیے جائیں گے دیے یا نہیں دیے کھل کے بات ہونی چاہیے تاکہ یہ جو روزانہ کا ڈراما ہے اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں ہے اس کو کہتے ہیں گیلریز کے ساتھ اس کے اوپر بلکل وہ پلینگ ویڈ گیلریز ہے اور اس سے وہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے دوسری اگر اس ڈرامے کو اوریجنلی فلاپ کرنا ہے تو آئین اجازت دیتا ہے کہ بجلی کی تقسیم صوبوں کو دے دیں کوئی بریک نہیں ہے آپ بٹھائیں مشترکہ مفادات کونسل میٹنگ بلا لیں ویسے بہنے صوبہ ہی رابطے کی میٹنگ بلا لیں کہ بتائیں آپ کون کون سمالنا چاہتا ہے پیسکو کو مطلب جہاں جہاں مسائل آ رہے ہیں آپ وصول کیجئے جیسے آئیس کو نے کیا نا وہ نئے میٹر اسلامباد سارے میں لگا رہے ہیں کہ آپ پے کریں اور لے لیں اچھی بات ہے نا چوری بھی ختم ہو جائے گی اس سے تو یہ صوبوں کو دیں صوبے اپنے ذلوں کو دے دیں نہ دیں اپنے پاس رکھ لیں انہیں کہیں یہ بجلی لے رہے ہیں وہ کہتے ہیں فارو ایس لغاری صاحب نے ان کا فون نے سنا جس کے بعد ان کو یہ پریس کانفرنس جو ہے وہ کرنی پڑی ویا میڈیا وہ آئے یہ دیکھیں نا یہ کوئی کہانی نہیں ہے مطلب کہ وہ کہیں پہ کوئی جا سکتا ہے میں ان کی وضاحت دینے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا سمپل سی بات ہے اگر آپ نے وعدہ کیا تھا ایک پیسے دیں دوسرے جو چوری ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں میں بل دینے کے لیے چاہ رہا ہوں تو ان کے پیسے کٹ لیں اور اگر وہ فری بانٹنا چاہتے ہیں اپنے صوبے میں اپنے ظلے میں کہیں پہ بھی تو ان کو اختیار دے دیں کہ جیسے مریم نواز نے کہا ہے کہ میں سو یونٹ جو ریگولر استعمال کر رہے ہیں انٹی سی سے ہم چیک کر کے ان کو سولر فری دے دیں گے انہوں نے صوبے کے وسائل دینے ہیں تو یہ بات علی امین کے حوالے کر دیں کہ آپ کو لوڈ شیڈنگ مطلب منیجیبل ہے یہ بات اس کے اوپر سیاست نہیں کرنی چاہیے اس کو اوپن کریں بند کمروں میں نہ محسن نکوی جائیں نہ شہباز شریف اور نہ تصویروں سے یہ اکاسی کریں کہ ہم سب ٹھیک ہیں آپ بتائیں کہ ہم نے تیس جون تک یہ پیسے دینے کیلئے کہا تھا ہم نے دیئے کے نہیں دیئے ایک تو ان کے صوبے کا رائٹ ہے کیا صوبے کا رائٹ ان کے اپنے پونے چار سال میں عمران خان صاحب نے دے دیئے تھے پیسے جتنے باقی پیسے تھے اگر وہ نہیں دیئے تھے اور کیا فارمولہ تھا سب چیزیں اوپن کیجئے آج کا وہ دور نہیں رہا کہ آپ کہیں گے میں نے فون کیا یار میربانی کو تو کوئی میربانی نہیں ہے جب آپ کے میربانی نہیں ہو رہی آپ بھی کھل کے آئیں کہ آپ کے اتنے پیسے بنتے تھے آپ کو پونے چار سال میں آپ کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کتنے دی جیسے سندھ پہ ہوتا ہے کہ آپ آج کہہ رہے ہیں کہ وفاقی وزارتیں فالتو ہیں جب آپ نے اٹھارویں ترمیم کی تو آپ نے ان تمام وزارتوں کو نئے ناموں سے رکھ لیا تو آپ کا سوروار ہے نا بہت صحیح چیزیں بہت صحیح بات ایک کمزور سیاسی حکومت یہ نہیں چلتا گام آپ ان کو سب کو اوپن کر دیں شباز شریف صاحب کو چاہیے کہ بلکل آپ بجلی کی تقسیم خود کریں وصول کریں ہمیں پیسے دے دیں بجلی نہیں دیتے اچھا میں بلکل مزد صاحب کو بعد میں اس پر بات کرنا چاہتی ہوں پہلے تو اثر بلکل یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایک طرف تو خیبر پختونخواہ میں دہشتگردی کا مسئلہ ہے جیسے ایک صحافی کل مارے گئے ہیں اس سے پہلے سندھ سے بھی خبریں آئیں لیکن وہاں پہ اس سے بڑا مسئلہ ہے جو کہ میں اور آپ جانتے ہیں بہت ساری باتیں منظریام پر نہیں آ رہی کہ کس طرح سے جو ساؤتھ کے ڈسٹکس ہیں وہ کس کے کنٹرول میں ہیں اور میرے خیال ہے خیبر پختونخواہ کا ہر صحافی جانتا ہے تو ایک طرف دہشتگردی سب سے بڑا مسئلہ وہاں پہ بن گیا اور دوسری طرف وزیرعالہ اس کو ایڈریس کرنے کی بجائے روز کی کوئی ایک نئی چیز لے کے آتے اس سے کیا سیاست میں اضافہ ہو رہا ہے یا وہی وجہ ہے جو کہ عمران خان صاحب کی ابھی رانہ صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ مینج کر رہے ہیں میڈیا کو اور گیلریز کو کہ نہیں نہیں میں تو ایک تو سبائی حکومت ہے ایک وفا کی حکومت ہے اگر آپ دہشتگردی ملک میں پھیل رہی ہے اب آپ کو بھی پتا ہے کہ اس طرح کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ ہم سایہ ملک سے بھی انٹریجن ہو رہی ہے دیگر جگہوں کے اوپر ٹارگٹ کلنگ ویرہ بھی ہو رہی ہے ایون کے بھارت کے وزیر دفاع نے اس قسم کا دعویٰ کیا کہ ہم پاکستان میں گز کے بہت ساری کارمائیاں کرتے رہے ایسے حساس موقعے پہ جہاں پہ چائنیز نیشنلز کو بھی نشانہ بنایا گیا اور مختلف جگہوں پہ اس طرح کے واقعات ہوئے میرے خیال میں یہ ایک نیشنل نویت کا مسئلہ ہے اور اس سارے معاملے پہ اگر آپ حکومت کی سنجیدگی دیکھ لیں تو موسن نکوی جو کبھی آئرلینڈ بیٹھے ہوتے ہیں کبھی امریکہ بیٹھے ہوتے ہیں پارٹ ٹائم وہ وزیر داخلہ ہیں پارٹ ٹائم وہ چیئرمن پی سی بھی ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا سنجیدہ ہے پاکستان کا نظام اور اس وقت شہباز شریف صاحب کی حکومت ملک میں دہشت گردی کو روکنے کلک کم ایک پول ٹائم وزیر داخلہ ہی لگا لیں کیا پورے پاکستان میں ایک ایسا بندہ نہیں بن سکتا جس کے جو ان سارے معاملات لائنڈ آرڈر تو صوبائی معاملہ ہے نا تر صاحب وہ تو صوبہ مینج کرتا ہے صوبہ اس کا ذمہ دار ہے وہ پنجاب ہو سی جی تو پھر وزیر داخلہ پھر وزیر داخلہ کا ختم کرتے ہیں پھر وزیر داخلہ کا کوئی رول نہیں آپ نہیں سمجھتی ہا نہیں میں بالکل ختم کرنا چاہیے وہ تو آئی جی پولیس بھی مینج کر سکتا ہے ہاں ٹھیک ہے ایکزیکٹلی پھر تو وزیر داخلہ کا کوئی فائدہ ہی نہیں دیکھیں وزیر داخلہ پھر جا کے چائنیز اب ایسی میں کیوں ملتے ہیں کہ جی سکیورٹی ہم دیں گے وزیر داخلہ پھر ہر جگہ پہ جا کے یہ کیوں کہتے ہیں اور ایدھر خیبر پختونخواہ بھی گئے تھے وہ پورے ملک کے وزیر داخلہ دیکھیں صوبہ کی بھی تو ذمہ داری ہے جی جی میں اس طرف آ رہا ہوں میں ادھر آ رہا ہوں چاہے کچھے کے ڈاکو ہو جائیں جو پینتیس سال سے ہمارے گلے پڑے میں وہ بھی صوبہ کی ذمہ داری ہے وہ بھی ختم نہیں ہو رہے ادھر جو خیبر پختونخواہ میں ہو رہا ہے وہ خیبر پختونخواہ کی حکومت کی ذمہ داری ہے علی امین گنڈاپور صاحب کا رویہ جو ہے انتہائی غیر سنجیدہ قسم کا رویہ وہ روز آ کے ایک نیا بیان دے دیتے ہیں کہ جی میں یہ کر دوں گا آج تو انہوں نے قوم کو وہ بٹن بھی دکھا دیا کہ یہ وہ بٹن ہے کہ جناب یہ بٹن میں دباؤں گا اور پورے ملک کی بجلی بند ہو جائے گی مطلب یہ کوئی پلے گراؤنڈ ہے یا سکول کا گراؤنڈ ہے کہ جہاں پہ آپ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں حکومتیں اس طرح نہیں چلتی پر مجھے لگتا ہے کہ علی امین کے اوپر پریشر ہے پریشر کس چیز کا ہے کیونکہ ان کی اپنی جماعت کے اندر جو بہت سارے گلے شکوے ہیں پشاور کی انتظامیاں ہو جائے یا پورے صوبے کی انتظامیاں جنہوں نے طریقہ انصاف کے لوگوں کو گرفتار کیا کے اوپر مقدمات قائم کیے ایک بھی بندے کی انہوں نے پوسٹنگ ٹرانسفر نہیں کی تو میرے خیال میں وہ اپنے ووٹر سپورٹر کو مطمئن کرنے کے لیے علی امین صاحب کا ایزی ٹارگٹ ہے کہ وفاق پہ جڑائی کر دو شہباز شریف صاحب کو برا بلا کہہ دو مریم بی بی کے حوالے سے کوئی بات کر دو اپنے صوبے میں اگر ان کی کارکردگی ہو تو ان کو اس طرح کی باتیں کرنے کی ضرورت میں ہو انٹرسٹنگ پوائنٹ آپ نے برکل اتھر آپ نے برکل انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ بتایا اور میں خیال مذہر صاحب سے زیادہ مناسب اس پہ کوئی بات نہیں کر سکتا مذہر صاحب یہ جو پریشر ہے اب دیکھیں نا ایک پریشر ہم کہتے تھے مقتدرہ کا پریشر ہے ایک ہم کہتے تھے جوڈیشری کا پریشر ہے اب یہ جو سوشل میڈیا کا پریشر ہے یعنی ایک وزیر اعلیٰ وہ پریشر کو محسوس کر رہا ہے اس کے مطابق وہ بیان بازی کر رہا ہے یہ سوچیں سمجھے بغیر کہ جو وہ بیان دیتے ہیں کہ وہ انٹ ماریں گے تو کوئی انٹی نہ مار دیں میں خود وہ ذمہ دار ہوں گا سمجھوں گا آج وہ کہہ رہے ہیں بٹن دبا دیں پہنچ جائیں وہاں پہ میں ذمہ دار ہوں گا کوئی کچھ نہیں کہے گا میں نے آئی جی کو کہہ دیا مجھے یہ بتائیے یہ پریشر جو ہے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا ایک اتنی بڑی چیز بن گئی ہے جو ہر چیز سے بڑی پاور ہے پاکستان کے اندر اور کسی بھی چیز کو منپلیٹ کر سکتی ہے شکری آسوہ دیکھئے سب سے پہلے تو جو خلیل جبران کا مرڈر ہے وہ انتہائی تابل مضمت ہے اور مجھے بڑی تشویش ہے اور میں آپ کو بلکل یہ بتاتے ہوئے بڑا عجیب سا محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے بہت شدید خدشات ہیں کہ ملک میں صحافیوں کے قتل کی جو وارداتیں ہیں ان میں بہت اضافہ ہونے جا رہا ہے اور اس کی بہت بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آسوہ پہلے جو جنرلزم ہوتی تھی اس کے اندر کہیں نہ کہیں چیک ان بیلنس ہوتا تھا اب جس طرح کی خاص طور پر سوشل میڈیا اور جو پریشرز کی آپ بات کہہ رہی ہیں دیکھیں پریشرز کہاں سے آتے ہیں آپ جنرلزم میں پریشرز کو لے لیں تو پریشرز جو ہے آپ کے ایک تماشی پریشر ہوتا ہے میڈیا ہاؤزز کا پریشر ہوتا ہے میڈیا ہاؤزز نے اتنے جنرلزم مارس مارے گئے آج تک کوئی میڈیا ہاؤز اپنے جنرلزم کو ریرلی جو ہے وہ اون کرتا ہے اور نہ ہی کوئی میڈیا ہاؤزز اپنے جنرلزم کی سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے کوئی انتظامات کرتی ہیں اس طرح کے واردات ہوتی ہے اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں ان کی مضمت کی جاتی ہے نہ حکومت حکومت سے ہم یہ توقع رکھتے ہیں حکومت لاکہ ایک کروڑ کا چیک کسی کے ہاتھ میں پکڑا دیتی ہے اور ہم بالکل خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں نہ اس جنرلزم کے مرڈرز پکڑے جاتے ہیں نہ کوئی میڈیا ہاؤزز ان کے لیے سیفٹی اور انشورنس کے کوئی انتظامات کرتا ہے بلوچستان لے لیں خیبر پختونخواہ لے لیں سن لے لیں پنجاب لے لیں ہر جگہ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اور پھر جو پریشرز جن کے آپ بات کر رہی ہیں اس میں حکومت اور مختلف گروہوں کے پریشرز ہوتے ہیں میڈیا ہاؤزز کی پولیسیز کا پریشر ہوتا ہے پھر جنرلزم جو چیزیں ہو رہی ہیں اتنی پولرائز ہو گئی ہے جنرلزم میں ریٹنگ اور سبسکرائبرز بنانے کے چکر میں جنرلزم کی وہ ساری حدود کر جاتا ہوں یوٹیوب کے ویوز بڑھانے کے لیے یہ تو مسئلہ بھی کتنا بڑا سبجیکٹ ہے کہ اس کے ساتھ تو ایک الگ پروگرام کسی وقت انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوگا دوسری بات یہ ویوز کے اور ڈالرز کے چکر میں دیکھئے جس طرح آپ نے کہا لاؤ ان آرڈر ٹیررزم مختلف چیزیں ہیں لاؤ ان آرڈر پروینشل سبجیکٹ ہے ٹیررزم ایسی نیشنل ایشو ٹیررزم میں جو آپ کے وزیر داخلہ کے پاس مکمل اختیار ہو یا نہ ہو جو ٹیررزم ہے ٹیررزم کی چیزیں ہیں وہ وزارت داخلہ کے کنٹرول میں ہوتی ہی نہیں ہیں وہاں جس کے کنٹرول میں ہوتی ہیں وہ ساری پولیسیز کو ڈیٹرمنٹ کرتے ہیں ہم نے ٹیررزم کا صحیح معنوں میں جائزہ لیا ہی نہیں کہ پاکستان میں ٹیررزم ڈینیمکس جو ہیں وہ کیوں نہیں ختم ہو رہی ان کی کیا وجہات ہیں اس کی بڑی بیسک سی وجہ ہے دیکھئے ملک میں ہم نے جب ای پی ایس کا واقعہ ہوا تھا اس وقت جو نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا اس میں ہم دہشتگردی کو تو بڑی آرام سے اس کی مضمت کر بھی دیتے ہیں جو دہشتگردی کے واقعات ہوتے ہیں ان کو بھی کنڈیم کر دیتے ہیں انتہا پسندی کو روکنے کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا اور آپ پنجاب میں دیکھ رہے ہیں اس وقت میرا خیال ہے انتہا پسندی میں پنجاب جو حالی میں ہوا ہے یہ ایدل ازہا کے موقعے کے اوپر وہ آپ نے دیکھا ہو گیا ایم دی ای کمیونٹی کے ساتھ جس طرح سے ہو رہا ہے میرا خیال ہے کہ ہم چیزوں کو صحیح سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں تو ہم اس کو ڈیل ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں مجھے تو ویل نظر نہیں آتی اور یہ جو آسما آسما یہ جو جیسے یہ علی امین گنڈپور یہ پولٹیکل انٹولرنس ہماری ہیں بہت بڑی ہے لیکن یہ علی امین گنڈپور جو کر رہے ہیں مجھے نہیں لگتا پی ٹی آئی انٹریسٹڈ ہے خیبر پختلخہ میں حکومت کرنے میں یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں یہ میوٹنی کو جنم دے رہی ہیں یہ میوٹنی والی سچویشن ہے یہ آپ نے انٹریسٹنگ پوائنٹ دی ہے اس کو پی ٹی آئی کو سمجھنا پڑے گا پی ٹی آئی کو اسے سمجھنا پڑے گا کہ دیکھیں اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی گورنر راج لگ جائے گا بہت تو گورنر راج بہت مشکل ہے اس سچویشن میں اٹھارویں ترمیم کے بعد اور دوسری یہ کہ اس سے سیمپیتی ویو اپنی جگہ ہے لیکن آپ کو ایک پروونس ملی ہے جیسے ابھی اتھر کہہ رہے تھے آپ اس کو پرفارم کریں گیون کنڈیشنز میں پرفارم کریں آپ اپنے پولٹیکل ایشو ضرور ایڈریس کرتے رہیں لیکن یہ جو ہے کہ میں گریڈ اسٹیشن پر قبضہ کر لیں گے اس پر قبضہ کر لیں گے اس پر وہاں لانگ مارچ لے کے چلے جائیں گے یہ بغاوت والی جو باتیں ہیں یا تو پھر کھل کے بغاوت کر لیں دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ حکومت بھی کریں اور بغاوت بھی کریں اور آپ کا یہ پوائنٹ امپورٹنٹ ہے یہ رانہ صاحب سے پوچھتے ہیں یہ امپورٹنٹ مذہر صاحب نے بات کی ہے کہ لگتا نہیں ہے کہ خیبر پختونخواہ میں انٹرسٹڈ ہیں پی ٹی آئے والے کام کرنے کے لیے یا پرفارمنس دینے کے لیے یا پھر صرف گیلریز کے ساتھ کھیلنے یا جو آئی ایم ایف سے انہوں نے مشروط کی یہ بات وہ آپ نے سن لیے یہ پہلی دفعہ دھمکی نہیں آئی پی ٹی آئے کے جانب سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس پر عمل درامت بھی ہو سکتا ہے یہ آئی ایم ایف اور یہ سارے ڈرامے دیکھے نا پہلے ہی کہتے تھے ہمارے ایک جج صاحب نے اس کے اوپر ایک قسم کا سوہو موٹو لے کے اور سارے ملک کو آگے لگایا ہوئے جسٹس بابر ستار صاحب نے آڈیو کیوں آئیں کیا ہوئیں اب اس آڈیو کا انہوں نے خود فرانزک گنڈاپور صاحب نے کر دی ہے جو شوکت ترین صاحب تیمور زفر جگڑا صاحب اور لغاری صاحب جو جس میں وہ آئی ایم ایف کے حوالے سے بات کر رہے تھے یہ ایک قائدہ منظم مہم ہے کہ پاکستان کو کس طرح خراب کیا جا سکتا ہے ان کے لیڈر عمران خان نے آئی ایم ایف کے ساتھ ایک معایدہ کیا فروری دوہزار بائیس میں اسے توڑا انٹرنیشنلی کومیٹمنٹ تھی وہ پاکستان کی تھی وہ عمران خان کی کومیٹمنٹ نہیں تھی اس کا آج تک ہم بھگت رہے ہیں کیونکہ ہمارا ٹرسٹ قتم ہو گیا یہ سب کچھ وہی جو میں نے سٹارڈ میں بات کہی تھی کہ ایک طرف ان کے اوپر پریشر ہے اس کو ریلیز کرنا ہے اور خوش کرنا ہے کہ جی دیکھیں میں تو خان صاحب آپ کی پالیسیوں میں ہوں یہ ملک جائے بھاڑ میں جہاں پہ انہوں نے چائنا تو آپ کو لگتا ہے عمل درامت نہیں ہو سکتا نہیں نہیں آپ دیکھیں چائنیز کا دیکھ لیں کہ چائنیز کے ساتھ ایک وہ خبر چلوا کے چائنیز گومنٹ کہہ رہی ہے ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس کے اوپر کون سا پی ٹی آئی ٹرول ہے میں ٹرول لفظ یوز کر رہا ہوں پورے پاکستان سے اور باہر سے انہوں نے اس کو پروپیگنڈا مشین بنایا کہ نہیں بنایا کہ یہ گئے تھے بھک مانگے پتہ نہیں کیا کیا سب کے لیے لفظ کے ان کے اوپر ان کے کوئی شرم نہیں آتی جو بات بات ہو رہی تھی ڈالر کمانے کے چکر میں انہوں نے غلازت ڈھائی بھی ہے پاکستان کے اندر وہ لوگ پیدا ہو گئے ہیں باہر والوں کو تو چھوڑ دیں جو اپنے آپ کو مائی باپ سمجھتے ہیں کہ ڈالر آئے گا یورو آئے گا بس وہ گرے گا یوٹیوب پہ اور ہم لے لیں ویوز اس کے علاوہ کوئی گفتگونی ہو رہی پاکستان تو کہیں ذکر میں ہی نہیں آتا دیکھیں لڑائیاں پیپلز پارٹی نے بھی بہت لڑی ہیں جمہوری لڑائیاں لڑی ہیں مسلم لیگ نون نے لڑی ہیں جمہوری لڑائی ہیں یہ تو سیدھے سیدھے ملک کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے دیکھیں ذرا سی بات آتی ہے جنرل سرفراز شہید سے لے کے اور آج تک یہ ڈھونڈھانڈ کے پاکستان کے اوپر آ کے حملہ کرتے ہیں میں خیال ہے صحافت کو فیک نیوز سے زیادہ کسی چیز سے اس وقت نہیں ہے دیکھیں نا ہمارے صحافی کھڑے ہو جاتے ہیں مزر صاحب بڑے سینئر آدمی اس معاملے میں لیکن ہم سب اس پرپاگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں بھائی اگر ایک اوریجنل صحافی فیک نیوز کر رہا ہے جس نے کیا کہ کرگستان میں لڑکیوں کے ساتھ جبر ہوا ہے زیادتی ہوئی ہے ایک نے کہا وہاں بچے مارے گئے کسی نے معافی مانگی کسی نے صحافی نے کہا کہ یہ صحافی ہیں وہی بندہ جالی پرنٹنگ پریس میں کام کر رہا تھا کہ دیکھیں یہاں پہ وہ چھپ رہے ہیں نشان لگ رہے ہیں کسی نے شرم دلائی سب ہم ان صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں جو اس ملک میں گلادہ ڈا رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے یہ ایک لانڈری بھی بن گئی ہے میں اس پہ بہت بات کر سکتی ہوں ہم سب بہت بات کر سکتے ہیں ایک چھوٹی سے ہم نے بریک لینی ہے کسی اور وقت ضرور بات کریں گے کہ کہاں کہاں جو مزر سا بات کرے تھے ایڈیٹر کا انسٹیوشن نہیں ہے یہاں پہ سوشل میڈیا کے اوپر کوئی چیک نہیں ہے اس لیے وہ اس وقت سب سے بڑا ہوا اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ بن چکا ہے لائک ایٹ اور نوٹ بہت سارے لوگ اس کو نہیں تسلیم کریں گے مگر اس کا مقصد دیئے نہیں کہ پابندیاں لگا دی جائے ایک بریک بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ مزاکرات کی آفر ہے اور عمران خان صاحب نے حامی بھری ہے کتنا مینڈیٹ اچھکزری صاحب کے پاس جائے گا رعوف حسن صاحب کیا کہہ رہے ہیں بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے ہمیں ساتھ رہے گا جی ویلکم بیک ایک دور پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آتھر صاحب بات ہو رہی تھی بریک سے پہلے کے مزاکرات کے لیے یہ ایک اچھی خبر سنی مطلب کم از کم ایک پولٹیکل سائنس کے سٹورنٹ کے طور پر یہ بڑی اچھی بات ہے کہ خان صاحب بھی مان گئے اور مزاکرات کے لیے تیاری بھی ہے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو رعوف حسن صاحب نے بات کی ہے آپ کو لگتا ہے امکانات موجود ہیں کہ عمران خان صاحب پیچھے کھڑے ہوں گے چکزری صاحب کے اور مزاکرات کہیں پہنچ پائیں گے دیکھیں پہلے تو وہ جو چائنیز والی خبر ہے چائنہ کے ساتھ تعلقات والی وہ دیپلومیٹ کی خبر تھی وہ کسی پاکستانی نیوز نے پیپر نے یا کسی بھی پاکستانی بیڈیا نے وہ خبر بریک نہیں کی انہوں نے اس کے دیپلومیٹ انٹرنیشنل جریدہ ہے جس کی فنڈنگ بھی غالباً امریکہ اور جاپان سے ہوتی ہے تو وہ ان کی خبر تھی اس کے اوپر ہر کسی نے تجزیہ تفسرہ کیا ابھی تک چین کی وزارت خارجہ نے کوئی ریٹن بیان جاری نہیں کیا رانہ صاحب کا اپنا جو ادارہ ہے نیوز اس نے یہ ریپورٹ کیا ہے کہ ہم نے ان کے ترجمان سے رابطہ کیا اور انہوں نے آگے سے کہا کہ نہیں ہمارے تعلقات بڑے اچھے ہیں چین کی جانب سے کوئی ریٹن سٹیٹمنٹ جاری نہیں کی کہ اگر کوئی کی گئی ہے تو وہ شائع کر دیں رانہ صاحب کا جو اپنا ادارہ ہے نیوز بھی ابھی یہی ریپورٹ کر رہا ہے کہ نیوز نے ان سے رابطہ کیا چین نے اس کے اوپر کوئی رہد عمل خود نہیں دیا کہ وزارت خارجہ خود ساتھ نے آجاتی اب تو اس کا مطلب ہے کہ تردید نہیں پردی مسئلہ یہ ہے نا کہ اگر چین کے لیے وہ اتنا بڑا مسئلہ ہوتی وہ خبر تو چین کی وزارت خارجہ خود آکے بیان دیتی نا ہم نے ان سے رابطہ کیا کہ بھائی ہماری بڑی بدنامی ہو رہی ہے ہمیں بتاؤ یہ کیا مسئلہ ہے اچھا عطر صاحب انٹرسٹنگ لیے میں کو بتاؤ انٹرسٹنگ لیے میں خیر مسئلہ صاحب جیسے سینئر صحافی بھی بیٹھے ہوئے ان سے بھی بات کروں آپ کا اپنا اتنا تجربہ ہے آپ نے بی بی سی میں بھی کام کیا ہے مجھے یہ بتائیے جسٹیٹ ٹو سٹیٹ ریلیشنشپ ہے اس کے اوپر کتنی ذمہ داری کا مظاہرہ صحافی کو کرنا چاہیے اس کو ریپورٹ کرتے ہیں ڈپلومیٹ اور جتنے بھی انٹرنیشنل ہیں اس وقت تو آپ کو پتا ہے بہت سارے لوگوں نے پیچھے مزاک بھی اڑایا کہ یہ جی فنڈنگ کے بعد یہ جو ہے اس طرح کی خبریں دیتے ہیں میں کسی پر الزام نہیں لگا رہی مگر یہ الزامات صحافیوں پر لگتے رہتے ہیں اس کو ایک طرف چھوڑ دیں آپ کو لگتا ہے کتنی ذمہ داری جو ہے وہ سٹیٹ ٹو سٹیٹ ریلیشنشپ کے اوپر صحافی کو کرنی چاہیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے آپ کوئی بھی اگر غلط خبر ریپورٹ کریں گے اس سے تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں لیکن جہاں پہ حکومت کے لیول پہ آپ کا اتنا تعلق اچھا ہو تو وہاں پہ ایک خبر سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس قسم کی اگر کوئی غیر معقول نہ معقول قسم کی خبر ہے کسی جریدے میں چھپی ہے ہمیں ایک دم سے ڈیفینسیو نہیں ہو جانا چاہیے ایک عالمی سطح کی خبر ہے اس کو اگر ہم بنیاد بنا کے اس پر ایک نئی بیس شیئر دیں گے تو وہ میرے خیال میں الٹا یہ فیل ہوتا ہے کہ شاید ہم خود اتنے انسیکیور ہیں کہ ایک اس طرح کے تجزیے سے انہوں نے بھی کہا may have downgraded خبر نے یہ نہیں کہا کہ چینہ has downgraded it may have downgraded کہ شاید انہوں نے کر دیا وہ اس طرح اتنی سی خبر اور اس کو تو زیادہ اہمیت بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے تو دوسری بات جو مگر دی گئی وہ ایک پروپیگنڈا بنا یہ بات تو آپ مانے کہ کس طرح سے اس کو پلے کیا گیا کس طرح سے اس کو ریپورٹ کیا گیا یہ تو پروپیگنڈا تو بنا اس کے اوپر نہیں دیکھیں میڈیا نے تو اس طرح سے اس کو ریپورٹ نہیں کیا آپ دیکھ لیں کسی بھی چینلل نے کوئی اس طرح اس کو اٹھایا کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات ہوگی سوشل میڈیا پہ لوگوں نے اس کے اوپر تجزیہ کیا تفسرہ کیا اور کسی نے اپنی بات کی جب حقائق کے منافع ہے حقائق کے برقس ہے کل جب چائنہ سے اربون ڈالر کی انویسٹمنٹ آئے گی تو خود ہی یہ ساری چیزیں جوٹھی ثابت ہو جائیں گی جس طرح کوئیٹ سے اربون ڈالر کی انویسٹمنٹ آئے گی یو اے ای سے اربون ڈالر کی انویسٹمنٹ آئے گی تو یہ ساری خبریں جھوٹھی ثابت ہو جائیں گی تو حکومت کو کیا فگر ہے جیس طرح جنیوہ سے وہ دس عرب ملے تھے پتہ نہیں وہ کب آ رہے ہیں تو جب وہ بھی آ جائیں گے تو یہ سارا پروپاگینڈا ظاہل ہو جائے گا دوسری بات جو آپ نے مذاکرات کی بات کی اچکزئی صاحب سے ملاقات بھی ہوئی تھی کچھ صحافیوں کی اور آپ بھی وہاں پہ موجود تھیں تو وہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اچکزئی صاحب سے یہ عرض کیا تھا کہ پہلے آپ اپنا جو اتحاد ہے اس کے حوالے سے جو کچھ نقاط ہیں وہ واضح طور پہ آپ جاری کریں تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ آپ لوگ کہاں پہ کھڑیں کیونکہ ان کی خواہش تھی کہ دیگر جماعتوں کے ساتھ بھی ہم بات چیت کریں میاں صاحب سے بھی بات چیت کریں جو بڑی معقول خواہش ہے لیکن مجھے اس وقت بھی یہ تھا بلکل آپ نے بہت مناسب بات کی تھی وہ بھی بہت زیادہ کلیر اس پر جواب نہیں دے سکے تھے کیونکہ اچھ اکزئی صاحب کی نیت بہت اچھی ہے وہ بات کرنا چاہتے ہیں مگر اصل مسئلہ تحریک انصاف کا ہے کن شرائط پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں اگر تحریک انصاف نے ان کو سربراہ بنایا ہے تو میرے خیال میں پھر ان کو منڈٹ دینا چاہیے اس طرح نہیں کرنا چاہیے ان کے ساتھ کہ ایک طرف آپ انہیں کہیں کہ بات چیت کرو اور دوسری طرف کہیں کہ جی اپنی مرضی سے کر لو ہم آپ کے پیچھے نہیں اگر وہ آپ کے اطاعدی ہیں دن آپ کو ان کو پوری سپورٹ دینی چاہیے بہت کچھ اچھا مسئلہ پہلے تو ظاہر ہے کہ یہ بات تو میں نے پوچھنی ہے آپ کو کہ مشروط مذاکرات اور پھر وہ کہتے ہیں تحریری مذاکرات مہایدہ جو ہے اسٹیبشمنٹ سے شباہ شریف صاحب پوچھیں بتائیں ہمیں اور لکھوا کے علاقے دیں تو ہم اس کے اوپر جو ہے وہ بات چیت کرنے کو تیار ہے یہ ممکن ہے کہ نہیں اور دوسرا ظاہر ہے کہ آپ اتنا بڑا نام ہے صحافت کا یہ ضرور بتائیے گا کہ یہ جو ریسپونس بیلیٹی ہے صحافیوں کی وہ کہاں تک ہے جو اتنے سینسٹیو مثلاً ابھی عطر جیسے بات کر رہے تھے کچھ سٹیٹس بہت سینسٹیو ہیں چائنہ ان میں سے ایک ہے سعودی عرب ان میں سے ایک ہے دبائی ان میں سے ایک ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا حالیہ جتنے دورے ہوئے سب سے زیادہ اس کو کانٹروورشل کرنے کی کوشش کی گئی ان دوروں کو تو اس کے اوپر بھی بتائیے گا اور پھر مذاکرات پہ بھی دیکھیں آسوہ دو ہزار نو یا دس میں ایک کیس گواتا سپریم کورٹ کے کو کور کرتے تھے ایک جنرلسٹ انہوں نے ایک سٹیوری بریک کی تھی ان کے انصطیق یہ بڑی بریکنگ سٹوری تھی اور واقعی سٹوری صحیح ہوتی تو بریکنگ سٹوری ہوتی ججز کی ڈی نوٹیفیکیشن کے حوالے سے جو ججز بحال کیے گئے تھے 2009 میں اور اس کے بعد ایک نامہ کھڑا ہو گیا سٹاک ایکسچینج ترش کر گئی سپریم کورٹ کے جو ججز تھے وہ اپنے چیمبرز میں چلے گئے وہاں میٹنگ ہوئی انہوں نے چھوڑنے سے انکار کر دیا گورنمنٹ مسلسل درائے کرتی رہی معاف کیجئے گا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن آلٹیمٹلی پھر گورنمنٹ نے ایک کلیریفیکیشن ایشو کی کہ یہ نہ ہم نے خبر دی ہے نہ ہمارے اس خبر سے کوئی تعلق ہے اور یہ خبر بلکل بیسلس ہے اس کے بعد ایک کمیشن بنا اس کمیشن کے سربراہ تھے حمید حارون صاحب اور اس میں ای پی ای نیس پی ای فیو جے سی پی ای نی پی بی ای تی ای فیو جے ان کے سارے نمائندے تھے سیکریٹری انفرمیشن بھی تھے یہ جو میں آپ بات کہہ رہا ہوں کہ خبر اس طرح کی سینسٹیو نیچر کی جو خبر ہے اس کے بارے میں انہوں نے پھر وہ ریپورٹر کو بھی بلایا ریپورٹر سے کہا کہ دیکھیں آپ کی سورس کوئی نہیں پوچھ رہا کہ آپ کو کس سورس نے یہ خبر دی ہے لیکن جس حوالے سے آپ نے خبر دی ہے تو گورنمنٹ تو اس کو ڈینائی کر رہی ہے تو اب جو برڈن آف ٹروت ہے وہ آپ کی اوپر آ جاتا ہے کہ آپ نے پھر بتانا ہے کہ یہ خبر کیسے درست ہے اس کے آپ کے پاس شبائد کیا ہیں یہ بتانا آپ کا کام ہے اور یہ بتانا ریپورٹر کا کام ہوتا ہے اور اسی لیے اس میں باقیدہ اس کی کوئی سات آٹھ صفحے کی فائنڈنگز تھی اور اس میں پھر ایک جو لائن تھی جو اس جو آپ بات کہہ رہیے نا اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے اور وہ یہ لائن تھی کہ اینی نیوز آف سینسٹیو نیچر ہیس ٹو بی ہیس ٹو بی ہیس ٹو ہی مور دن ون سورس یعنی صرف ایک سورس صرف یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ کوئی باخبر ذرائع نے یا کسی نے یہ بات اس خبر کے لیے آپ کو پاس کم سے کم ایک سے زیادہ تصدیق ہونی چاہیے ایک سے زیادہ سورس ہونی چاہیے کیونکہ آپ ڈائریکٹ سورس نہیں دے رہے آپ اسی ڈائریکٹ سورس کا کوٹ نہیں دے رہے آپ ان ڈائریکٹ اگر وہ دے رہے ہیں تو یہ ان ایسی خبروں کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ الٹیمیٹلی فرض کریں حکومت کی طرف سے یا چائنیز گورنمنٹ کی طرف سے کسی کی طرف سے اس کی تردید آجاتی ہے جب تردید آجاتی ہے پہلی چیز یہ کہ یہ خبر دینے سے پہلے کیا اس ارگنیزیشن میں یا اس کے کسی جو ان کے ساتھ تھے لوگ انہوں نے اس کی ری انویسٹیگیٹ کیا یا معلوم کیا کہ یہ خبر درست ہے نہیں ہے خبر دینے سے پہلے کیونکہ ایک مرتبہ خبر آ جاتی ہے اور جیسے اثر کہہ رہے تھے دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک چیزی ہوتی ہے کہ وہ خبر اتنی بڑی ہوتی ہے کہ ہر چینل ہر نیوز ایجنسی ہر کوئی اٹھاتا ہے اس خبر کو اور اس خبر کو آگے اور ڈیولپ کرتا ہے ایک خبر یہ ہوتی ہے کہ جس میں اندازہ ہوتا ہے آپ کو کہ یار یہ خبر سینسٹیو یہ پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں غلط مجھے یاد ہے میں جب ای ایف پی میں ہوتا تھا تو نائن الیون کے دن ایک ارگنیزیشن نے اپنے فیکس پر یہ خبر بھیجی تھی کہ ہمارے گروپ نے ہمارے گروپ نے یہ کارروائی کی ہے اس کے فیکس پہ اس کے لیٹر ہیٹ پہ یہ خبر تھی لیکن اس کے باوجود مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ خبر درست ہے ایک بات ہے ظاہر ہے آپ نے پھر اس کو میں نے ان کی ارگنیزیشن کے چیک کیا تو آپ ایک ذمہ دار صاحب کی تھے جنہوں نے چیک کر کے دی یہاں تو بہت ساری چیزیں جو اب انٹرنیشنل میڈیا میں فیڈ ہو رہی ہیں جو بعد میں فیک ثابت ہوتی ہیں اور یہ اس کی ایک لمبی لسٹ ہے میں مذاکرات جی اسمار دوسری اچکزائی والی جو آپ نے بات کی مذاکرات کی آپ نے جو مذاکرات کی بات کی دیکھئے دیکھئے یہ تحریک انصاف کا بڑا سیریس مسئلہ ہے آپ دیکھیں کہ چھ جماعتی اتحاد جو ہے اپنی مومنٹ کیوں نہیں چلا پا رہا کیا وجہ ہے کہ تحریک انصاف کے حوالے سے جی یو آئی کے پاس جائیں تو ان کے درمیان ایک دوسرے پر کانفیڈنس نہیں ہے جماعت اسلامی کے پاس جائیں تو جماعت اسلامی کی ریزرویشن نظر آتی ہیں یہ تحریک انصاف کا ایشو ہے کہ تحریک انصاف اگر چاہتی ہے مذاکرات تو انہیں یا تو ڈیریکلی بات کرنی چاہیے ٹیک یا انہیں کمپلیٹ منڈیٹ دینا چاہیے اچھک زائیقہ صاحب کو کہ آپ جو ایگرمنٹ کر کے آئیں گے وہ ہمارے لئے قابل قبول ہوگا اور دیکھیں ایک شخص ایک شخص نہیں کرتا مذاکرات جب چھ جماعتیوں کا اقتحاد ہے تو اس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی شامل ہوں گے جب آپ بازابتہ مذاکرات کریں گے تو اس میں پی ٹی آئی کے ان چھ جماعتوں کے نمائندے شامل ہوں گے پہلی چیز یہ کہ عمران خان صاحب کو یہ کلیارٹی دینی چاہیے اگر وہ مذاکرات چاہتے ہیں نہیں چاہتے ہیں تو ان کی اپنی پولیٹکس ہے اور یہ کلیارٹی رانہ صاحب وہ یہ کلیارٹی دے سکتے ہیں اچھک زائی صاحب کو منڈیٹ دے سکتے ہیں اپنی جماعت کو کلیارٹی دے سکتے ہیں کہ بھائی میں مذاکرات سے پیچھے نہیں اٹوں گا یا چھے مائی کی پوزیشن اگر آتی ہے تو وہ پھر ڈیڈ لوگ کی طرف نہیں جائیں گے اسمہ میں اس سے پہلے مذاکرات سے پہلے چونکہ دو صاحبان نے بات کی اور میرے ادارے کا نام لیا اثر کازمی صاحب نے دیکھیں میں اگر سدارے کو ریپیزنٹ کرتا ہوں نا ذمہ داری سے بات کرتے ہیں اگر بہت سارے سینئر لوگ اس فیک نیوز کے اوپر اپنے تبصیرے کریں بلکہ تبرے کریں اور پاکستان کو متون کریں یہ بے احسیت بیرو چیف میری ذمہ داری ہے کہ میں اس خبر کا فیکٹ چیک کروں کسی سے تو پوچھوں گا اس چیتڑے کو میں نہیں پوچھتا جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ غیر ملکی نے چھاپی آپ اہمیت نہ دے میں اس سوشل میڈیا کو چیک ضرور کروں گا تو میرے پاس کیا ہے میں اپنے سپوکسمن سے پوچھوں تو ہمارے محترم کہہ رہے ہوں گے پاکستان کے سپوکسمن سے لے رہی کوئی کیا ویلیو ہے یہی بات کہیں گے انہوں نے لکھ کے نہیں دی چائنیز نے لکھ کے نہیں دی ان کا سفارت خانے کا ترجمان بغیر پوچھے جواب دے سکتا ہے پہلی بات چائنیز ہیں یہ وہ نہیں بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی کے ٹرولز کے جواب بھی مرضی کا سوال بھی مرضی کا ورنہ نہیں ہوگا مطلب پہلا تو اس کا میں آپ کو بتاؤں میں نے دو ہزار نو دسمبر میں خبر دی اور میں نے کہا ساکیب نصار جو اس وقت لاہور آئی کوٹ میں تھے ان کی الیویشن صدر نے سائن کر دی ایڈوائس ٹھیک ہے میرا بیپر ہو گیا نو بجے ٹاپ میں مجھے فرطاللہ بابر صاحب کا فون آیا کہ رانہ صاحب یہ خبر ٹھیک نہیں ہے میں نے کہا جی کیوں میں نے کہا آپ گورنر آس میں تھے آپ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ زیداری صاحب کے کمرے سے نکلیں لاہور سے کہ ہاں میں کہا جیس کے بعد یہ چار لوگ تھے پھر ایڈوائز سائن ہوئی ہے خبر چل گئی مجھے جس بندے نے خبر دی اس کا فون آیا اور رحمان جن کی فیملی میں سے ایم اے نے ہیں ان کو فون کیا کہ میں نے نہیں جا اور وہ فائل رک گئی ہے اور تم نے اس خبر پہ رہنا ہے یہ آٹھ دس دن بعد دوبارہ سائن ہو گی کیونکہ اس کے پیچھے بابر روان ہے میں امریکہ چلا گیا میرے دفتر نے مجھ سے پوری سختی کی میں نے کہا جی میں قائم اس کو ویٹ کریں میں امریکہ تھا فاد حسین کا مجھے وہاں فون آیا وہ ہمارے ڈریکٹر نیوز تھے کہ آمیر میں سو رہا تھا دن رات کا فرق مبارک کو تم بیپر پہ آجو وہ سائن ہو گئی میں کہہ بتائیں میری تو انکوائری کھل گئی تھی ہمارا کام ہے چاہے وہ دنیا میں کہیں ہو ریپورٹر کے طور پر مزد صاحب بھی میں بھی آپ بھی اتر بھی ہم سب لوگوں نے یہی کام کرنا ہے ہم نے تجزیہ نہیں بیچنے وہ کہتے ہیں آپ ذاتی طور پر جائیں گے آپ نے جو کرنا یہ بڑی ہی بے حصی کی بات ہے ایک سیاسی پارٹی کا ترجمان جن کے گھروں پر جاتے ہیں جن کو تحریک تحفظ پاکستان کا سربراہ بناتے ہیں اور ان کی باتیں چل رہی ہیں کہ شاید انہیں ڈیالا میں جا کے گارنٹی عمران خان سے لینی ہے ابھی کہ میں جاؤں آگے دوڑ اور پیسے چوڑ ہو جائے معاملہ کہ آپ پھر بھاگے کھڑے ہوں ابھی تو وہ مرحلہ بھی نہیں ہوا تھا کہ ان کے سپوکسمن نے آکے کہہ دیا یہ نہیں منت ترلہ میں آپ کو اپنے دور پر چار لوگ بعد میں گئے اور پھر ان کے سامنے خان صاحب نے کہا کہ یہ ان کا ذاتی وہ ہوگا نہیں نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ذمہ داری سے بتا رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ تو بات نہیں کر رہی آج اس وقت تک کی آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ پی ٹی آئی سے بات نہیں ہونی پی ٹی آئی کو بات کرنی ہے نا تو جہاں مشورہ دیا گیا کہ پہلے تو معافی مانگیں جرم قبول کریں اور جا کے حکومت سے خود بات چیت کریں فیسلیٹیشن بھی اسٹیبلشمنٹ نہیں کرنے جاری اب آج دیکھیں اس وقت کیا سپریم کورٹ کرے گی فیسلیٹیشن کیوں کرے گی سپریم کورٹ آپ اس کے پاس جا رہے ہیں جسے کہہ رہے تھے تم چورو تم نے جالی مبنائے ہیں مطلب وہ عزت دے رہا ہے آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ ان کو کہہ رہے ہیں سر سر یہ مقافت عمل تھا اور کچھ نہیں تھا یہ کوئی وہ نہیں ہو رہی تھی کہ آپ کوئی بہت بڑے مہان ہو گیا نہیں آپ نے ایک غلطی کی اور وہ غلطی کی جس پہ آپ نے کہا نہیں مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہئے تھا پھر آپ اس کے سامنے پیش ہوئے اس نے خندہ پیشانی سے آپ کو قبول کیا آپ کو سنا تیس منٹ آپ پھر اس کے کندے پہ سیاست کرنا چاہتے ہیں انہوں نے مذاکرات کا مشورہ دیا ہے مذاکرات کا نہیں کہا کہ آپ ہمارے کندے پہ آجیں دیکھیں محمود خانہ چکزہی بڑے سینئر آدمی ہیں ان کے اصول ہیں اگر وہ دو دار اٹھارہ میں نواز شریف اور مریم نواز کے ساتھ کھڑے تھے ایک اصول کے تیت اگر آج وہ دو دار چوبیس میں ادھر گئے ہیں تو بھائی پوزیشنیں تو لینا کہ اس کو بھی غلط کہیں اس کو بھی غلط کہیں اور پھر راستہ نکالیں آپ کہتے ہیں جیسے جولائی میں سواری آپ بات لمبی ہو رہی ہے عمر عطا بندیال صاحب نے کہا مذاکرات کریں شاہ محمود قریشی نے مان لیا اگلے دن پتا کیا ہوا رپورٹر کے سامنے فواد چودری نے کہا آپ کیوں نہیں کر رہے انہوں نے کہا میں پہلے دن جا گیا اپنی اتنی بیستی کرا کے آئے ہیں وہ کہتے ہیں پہلے اسمبلی توڑو پھر مذاکرات انہوں نے آخری ٹائم پہ یہ تو ڈیڈ لاغ تو آپ اس کو سنجیدگی سے لے ہی نہیں سکتے تو پھر کیا ہوگا یہ ایک سب سے بڑا سوال ہے میں بریک لیتی ہوں اسی پوائنٹ اور بریک کے بعد ہم اس پر بات کریں گے پھر یہ مذاکرات کی کیا حجت تمام ہو رہی ہے جو کہ انتظار پنجھوتا صاحب نے ایک ٹی وی چینل پہ کہا کہ ہم میں کہا جاتا تھا کہ ہم بات نہیں کرتے سیاسی لوگوں سے اس لیے ہم نے یہ کہا ہے کہ ایک سیاسی طریقہ یہ اختیار کیا جائے تو کیا یہ صرف حجت تمام ہے یا اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا بریک کے بعد اس پر بات کریں گے مزاکرات کامیاب ہو جائیں گے یا ناکام ہوں گے آپ کے پاس کیا خبر ہے کیونکہ انتظار پنجھوتا صاحب میں سن رہی تھی اس دن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم پہ یہی الزام لگتا ہے کہ ہم سیاستدانوں سے بات نہیں کرتے تو ہم نے کہا کہ ایک دفعہ بات کر لی جائے لیکن طریقہ جو ہے جو رہو فرسل صاحب جس طرح سے بات کرے اس کا تو مطلب یہ ہے کہ حجت تمام ہو رہی ہے پی ٹی اے سنجیدہ نہیں ہے دیکھیں ایک چھوٹا سا کومنٹ کروں گا جس وقت طریقہ انصاف کی حکومت تھی تو یہاں پہ ٹی وی پہ بیٹھ کے تجزیہ تفسرے ہوتے تھے کہ جی سعودی عرب سے بھی تعلقات انہوں نے خراب کر دی ہیں چائنہ سے بھی خراب کر دی ہیں ایون کے اپوزیشن بھی یہ کہتی تھی کہ سی پیک بند ہو گیا تعلقات خراب ہو گئے تو سیاسی جماعتیں تو ایک دوسرے کے اوپر یہ الزامات لگاتی رہتی ہیں اب جہاں تک یہ مذاکرات کا تعلق ہے دیکھیں تحریک انصاف مجھے نہیں لگتا کہ وہ نون لیکس اور پیپلز پارٹی سے مذاکرات کرے گی اور اسی وجہ سے میں نے اس دن اچھکزئی صاحب سے بھی یہ پوچھا تھا کہ کیا آپ لوگ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر کلیر ہیں خان صاحب نے ان کو یہ کہا ہے کہ دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان سے بات چیت ہو سکتی آپ ان سے بات چیت کریں لیکن نون لیگ اور تحریک انصاف کی اگر بات چیت ہوگی یا پیپلز پارٹی سے بات چیت ہوگی تو اس کا سیاسی نقصان ہوگا جس نہج میں اس وقت عمران خان کا بیانیا ہے ہم ہو سکتا اس سے اتفاق نہ کریں لیکن اگر وہ یہاں پہ آکے اگر آپ میاں صاحب سے بات کریں گے یا پھر پیپلز پارٹی سے بات کریں گے تو میرے خیال میں ان کی سیاست میں ایک ڈنٹ پڑے گا اور دوسرا یہ وہی موقف ہے جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا تھا کہ آپ کے لانے والوں سے بات چیت ہوگی عمران خان تو مسئلہ ہی نہیں ہے فارمولہ ہم سے پوچھنے والے پہلے اس کو فارق کرو یہ زرداری صاحب کہتے تھے تو اسی طریقے سے آپ عمران خان بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کھٹ پتلیاں ہیں ان کو جو لائے ہیں ان سے بات ہوگی یہ انفورچنیٹ سائیڈ ہے ہماری سیاست کی لیکن جب بھی جو آپ پوزیشن میں ہوتا ہے وہ حکومت کے بجائے کسی اور طرف دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن عطا صاحب بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن جو اچھکزئی صاحب کہہ رہے ہیں ان کی ایک پرنسپل پوزیشن ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ کی اندر بیٹھ کے اس کو بات کریں مذاکرات کے ذریعے سے حل کریں عمران خان صاحب کا کیا ایجنڈ ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف گیلریز کے ساتھ کھیلنا ہے کہ ووٹ بینک چاہتا ہے کہ بات ہی نہ ہو آگے تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کبھی بات نہیں ہوگی وہ جب بھی بات کریں گے مذاکرات کی ٹیبل پہ آکے ان کا ووٹ بینک تو ناراض ہوگا یہاں بھی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا بھی ووٹ بینک ہے تو پھر یہ تو نہ کرنے والی باتیں ہوئیں جی بالکل دیکھیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس حکومت کے پاس منڈٹ ہی نہیں ہے ان کی تو اپنی ساری نشستیں مشکوک ہیں آپ اسلامباد کے تین ہلکے دیکھ لیں ادھر جو ڈراما لگا ہے اور جس قسم کا آرڈینس لانا پڑا ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے کہ یہ اب ریٹائٹ جیج لگائیں گے تو یہ حکومت اگر مذاکرات کرے گی تو کس چیز کے اوپر مذاکرات کرے گی وہ پہلی بات یہ کہتے ہیں کہ جناب وہاں پھلکے سارے کھولنے دیں وہاں پہ ٹریبینلز چلنے دیں تو حکومت تو کبھی اس پہ راضی نہیں ہوگی تو اس مجھے یہ نون سٹارٹر ہے اچکزئی صاحب کی یہ خواہش ہے اور ان کی امید بھی میاں صاحب سے ہے حکومت سے نہیں ہے اچکزئی صاحب سے بھی آپ بات کریں تو وہ بار بار کہتے ہیں یہ آپ نے انٹرسٹنگ پوائنٹ کیا لیکن کیونکہ وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہے ان کو یقین بھی ہے لیکن وہ عمران خان صاحب کے طرف سے اتنے پور یقین اور پور اعتماد نہیں ہے طرح صاحب آپ نے بھی اس بریفنگ میں سنا ہوگا دیکھا ہوگا نہیں اب تو دیکھیں ان کے اتحادی ہیں اگر اور ان کے ساتھ چل رہے ہیں ان کی طرف سے وہ صدارت کے امیدوار بھی بنیتے تو میرے خیال میں کمفٹیبل ہی ہیں تو ان کی طرف سے صدارت کی امیدوار بنیتے پر حل اگر کوئی نکالنا ہے سیاسی جماعتوں کو تو اپنی اناک کو تھوڑا سا پیچھے کرنا پڑے گا بات چیت کرنی پڑے گی حکومت سے بھی بات کریں دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی بات کریں طریقہ کار تو یہی ہے اور اچھکزئی صاحب ایک ایسا فیس ہے جو بیچ میں بریج بن سکتے ہیں مصحب آپ کے کہتے ہیں فائنل ورڈز ہیں پھر میں آمیر صاحب سے پوچھوں مولانا کبھی بیچ میں آپ نے دیکھا ہوگا حکومت کے ساتھ کافی رابطہ بڑا ہے خبر تو میں آپ سے بھی لوں گی اور رانا صاحب سے بھی لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ مولانا اس طرف آ جائیں گے ٹریجیڈی بینچز کی طرف دیکھیں بہت سیدھی سی بات ہے جو اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں تو مذاکرات کرنے میں یہ خوف نہیں ہونا چاہیے ایک پاپلر لیڈر کو کہ اس کے پاپلر سینٹیمنٹ کو کیا حصر ہوگا جو پاپلر لیڈرز ہوتے ہیں وہ انپاپلر ڈیسیجنز بھی کرتے ہیں اور یہی پاپلریٹی کا سٹرنس ہوتی ہے کہ انپاپلر ڈیسیجنز میں اپنے لوگوں کو آپ کو یہ سمجھانا پڑتا ہے کہ آپ جو یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں وہ کیوں کرنے جا رہے ہیں دیکھیں تمام سیاسی جماعتوں نے ابھی اثر کہہ رہے تھے کہ دوہزار اٹھارہ میں پی ایم ایل این پیپلز پارٹی یہ پوزیشن لیتی تھی دوہزار چوبیس میں یہ پائیس کے بعد جو ہے وہ پی ٹی آئی نے یہ پوزیشن لی دونوں نے دونوں نے کس کے ہاتھوں سفر کیا ہے اب دونوں نے اگر ایک ہی کے ہاتھوں سفر کیا ہے تو فیصلہ تو اس کے بارے میں کرنا چپڑے گا اس کے بارے میں آپ اس سے بیٹھ کے تو فیصلہ نہیں کریں گے اگر آپ آپس بھی فیصلہ کریں کہ جی ان کا سیاثر سے کوئی تعلق نہیں اور ٹی آئر سٹیک کریں بہت کل بہت کل آپ کا دنیا دی نکتہ نکتہ مذاکرات کا ہونا ہی یہ چاہیے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان کی پولٹکس کا میں کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے بہت کل درستہ آپ اس پر اس پر ساری جماعتیں اگری کر لیں اس پر کھڑی ہوں جن کے اوپر جو مشترکات ہیں جو ایک پوائنٹ ویو کوئی کٹھا ہے اس کے اوپر تو بات بڑھ سکتی ہے میں کویکلی مولانا فضلر ایمان صاحب کی بہت زیادہ ایکٹیوٹیز نہیں ہیں مجھے آسما سیدھی بات یہ ہے کہ مجھے یہ مذاکرات کامیاب ہوتے لگنی رہے نہیں رہے ٹھیک بات ہے سر ٹائم کتر ہو جائے گا میں ایک جملہ لے لوں بلکل آپ کو کیا مولانا کا کیا لگتا ہے مولانا کو چھوڑ دیں جو ہم نے سٹارٹ میں کی تھی پلینگ ویڈ گیلریز یہ مذاکرات بھی وہی ہیں شہباز شریف محسن نکوی کیوں گئے ہیں مولانا فضلر ایمان کے پاس ریٹ بڑھ گیا ہدیئے میں اگر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ملے تو وہ قبول کرنے کو تیار ہے میں نے ہدیئے کا لفظ یوز کیا ہے اب پوزیشن میں رہتے ہوئے بھی تو یہ سب یوں ہی چلے گا ہر بندے کا اپنا اپنا ہے جیسے ہم نے بات کی تھی گھمیڑ کو بھی چاہیے گھمیڑ ٹھیک گئی ہے کہ جی جو ان کا طرف کا پتہ ہے ہم اس سے بات کر لیتے ہیں محمود خان اچکزہی نواز شریف کے پاس جانا چاہتے ہیں کیا نواز شریف کے اشیر باد کے بغیر مریم نواز وزیرعالہ ہیں یہ سوچنے کی بات ہے وہ کہہ دیتے ہیں تم وزیرعالہ مطبع ہو بھائی نامن تھا بھائی کیا ان کی مرزی کے بغیر مدیر آدم ہے جو آپ نے بھی بات کی اور مز صاحب نے بھی اور اثر صاحب نے بھی بات کی کہ بات یہ ہے کہ یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ گیلریز کے کھیل رہے ہیں سنجیدہ مذاکرات جب بھی ہوں گے اس کے لیے پہلے سے ایک نکتہ ہے جس کے اوپر سب بات کر سکتے ہیں محمود خانچہی صاحب اس کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں کہ سیاست میں عمل دغل نہیں ہوگا موسیقی